دیکھ لینا اے دا انجام کتنا برا اڑھانے جنہاں نے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جنہاں سائین و للکار رہاں کل وہ کہہ رہا تھا جی غوث عاظم نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی یہ روایتی جھوٹا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا یہ تو عقل میں نہیں آتا تو میں نے کہا تیری عقل تھے ہی نہیں تھے لیکن قرامت ہوندی جڑی عقل ہی چاہ جائے اوہ کرامت کی ہے یار اے تے صدیان باد غوث عاظم دی شان تھے غوث عاظم دی شانے اے صدیان باد ایسے ایسے لوگ موجود ہیں صدیان باد میرے استاذ اگرامی امیر المجاہدین روزانہ پانچ سپارے ہونج بیٹھے بیٹھے پڑھنے آپ فرمانے نے آپ دا دعوی ہے فرمانے نے کہ میں ایک رات دے اندر پورا قرآن میں ایک رکات ہی سنا سکنا اے استاذ اندر شکیز بارہ کنٹین دے اندر تو میں قرآن شیف ختم کر لینے اے صدیان باد جڑے اسی تو کتے بھی نہیں آر انہوں نے جڑے کتے تجھ سے در در سے سکھ سکھ سے ہے مجھ کو نسبہ اے کتے ہیں دی شانے اگر اوہ نیجت کر لے بانتے ہیں اللہ انہوں نے مدد کر لینے دے تو غوث عاظم دے خلاف پہنک دیں گل سمجھ ہیچ نہیں آن دی تینوں اپنا نظریہ بدلنا پہے گا ورنہ یاد رکھ اور مولوی غلام اللہ اور پنڈی والا مولوی جنہیں قرآن دا ترجمہ لکھیا انہیں قصور دے اندر بیٹھ کے گل کی تیسی اور اس نے کہا میں آج قصور انہوں نے پوچھا جی آج کی موضوع تڑا سنگیہ نے منو ہی پوچھا تھا میں کہا میرا موضوع یہ حضور دیاں اللہ ہورتے آندھا جاندہ ہی کچھ نہیں ہے تو انہوں پوچھا کہ آج آپ کا کیا مضمون ہوگا دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی کہنے لگا آج میں نے قصور میں غوثی آزم کی خبر لے نہیں آج میں نے غوثی آزم کی خبر لے نہیں ہے بریلوی اندھے غوثی آزم دی تے بیمار ہو گیا تے دبائی لے گے اے پرانے بابے شاید کسی نو پتا ہوگے انوائی وقت دے اندر خبران چھپیاں سن دبائی لے گے زبان کتے دی طرح بار آگئی چھاکتے نال جا کے وجدہ سن اٹھتے جا کے تے نرسان کہنے لگئے اے پاغل کتھو لے آئیو انوائی واپس لے جاؤ پاکستان دے اندر تے مار گیا جدو آیا تے ساری زندگی قرآن دا درست دے اندر ریا تے ساری زندگی جناب حدیثاں پڑھان دا ریا تے جدو حضور غوث پاک دے خلاف بکواس کی تی زبان باہر آگئی اور چیرہ نہیں بکھایا کسی نے اٹھتے جڑ تابوت دے اٹھتے چھوٹا جا شیشہ ہوندہ اٹھتے لکھیا سی یہ چیرہ طبی وجوہ آگ کی لوگ کی کہنے جی اسی شیخ القرآن دا دیدار کرنے وہ کہنے دیدار خواہ کرنے یہ چیرہ طبی وجوہ آگ کی بنا پر دکھانے کے قابل نہیں ہے میں کہا تُو ساری زندگی قرآن پڑھایا پھر بھی تیرا چیرہ نہ بکھایا گیا تُو ساری زندگی قرآن تے حدیث پڑھان دا رہے ہیں تیرا چیرہ نہیں بیکھیا گیا لکھا سلام امن ممتاز قادری تے جیرے واسطے مالکہ نے ستر لاکھ بندہ پنڈی پیش دیتا تو یہ کیا ہوا اقبال کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا ہوا یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے جو کے خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریاء سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی سنو بخاری شیف دی حدیث صفحہ نمبر ایک سو تیئی ایک کتاب بھی انہیں اچھا پیئے ریاض تو چھپیئے اور اے دی نمبرنگ مدینہ شریف دے اندر بھی اے ہوئی پڑھائی جان دی تے مکہ شریف دے اندر بھی اے ہوئی کتاب پڑھائی جان دی تے صفحہ نمبر ایک سو تیئی ہے حدیث نمبر سات سو ساٹھے اے نمبرنگ علی مرزا نو پیش کرو انہوں کو تو بخاری دیاں دیسان دے نمبر دے کے لکنو حدیث پڑھان دا ہے اے ہوئی پڑھا نا لیکن بخاری پڑھنے کے دو سٹائل ہیں ایک سٹائل وہ ہے کہ پڑھیں تو بخار آ جاتا ہے اور ایک سٹائل امام رضا نے دیا ہے پڑھیں تو دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور جو امام احمد رضا نے سٹائل دیا ہے وہ سٹائل وہ ہے فرمایا بخاری بعد میں پڑھو پہلے جس کے اوپر بخاری کا نزول ہوا ہے اس سے پیار کرو پھر تمہیں بخاری خود بخود سمجھ آ جائے گی حدیث نمبر سات سو ساٹھ حضرت مامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا اسی حضرت خباب نو پچھیا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سمجھنا ایک کوئی حدیث میں آج دی بزمی جناب نو سنا رہے ہیں اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یک رو فی زہری بالاسری حضرت خباب استاز انتے حضرت ابو مامر شاگردن حدیث نمبر سات سو ساٹھے جناب دے سامنے بخاری شی موجود ہے ویسے جڑا بندہ کہنے میں اوالہ دیکھنے میں انہوں کہنے پانچہ زاروری پہلے درود خزری پڑھ پھر تنہوں اوالہ دستانگے ایتنی چل دیں پھر دیں اوالے دسی جاؤ امام مالک کو لو کسی نے رستے پوچھیا حدیث شریف دے بارے سے آپ نے فرمایا انہوں پہلے بھی کوڑے مارو انہوں پتہ نہیں حضور دیاں گلن دے بارے اس سوال کی میں کتا جاندے انہوں بھی کوڑے مارے آپ نے فرمایا انہی سوال کیتا جاندہ بٹھایا جاتا ہے خوشبو لگائی جاتی ہے امامہ پہنا جایا امامہ پہنایا جاتا ہے اور اتنی خوبصورت بزم سجا کے پھر حدیث کا حوالہ دکھایا جاتا ہے پھر آپ نے انہوں پھر وی کوڑے مارے تو پھر رون لگے حضرت عشام کین لگے حضور وی کوڑے اور مارو تنالوی حدیثوں ہی سنا دے پہلے تو لوگ ہیں دے انہوں دے تو آپ نے فرمایا حضرت خباب پہلے پوچھیا کہ استاجی ایک سوال دا جواب دے دے ہو کہ جنہوں سرکار دو عالم زور دیتے اثر دی نماز پڑھا دے سن تو او دوں سورہ فاتحہ پڑھ دے سن تو حضرت خباب نے کیا ہم پڑھ دے سن تو انہوں نے پوچھیا بیما کنتم تعریفونا بی اگی شہین کنتم تعریفونا ذالکا کہ تنوں کی میں پتہ چلتا چی حضور نمازی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کرات کر رہے ہیں کیونکہ امام تے مقتدی دے اندر تے تائیفوڑ دا فاصلہ ہوندہ ہے تو پھر صحابہ دیئے نمازاں بھی ہیں جو اندیئے سن کے تیر لنگ جاندہ سن انہوں پتہ بھی نہیں سی چلتا تو نماز دے اندر جو دوں بندہ کھلوتا ہوئے او دی نظر سیدہ گاتے ہوندیئے تو تنوں کی میں پتہ چلتا سن حضور زور دی نماز پہ سوڑے مسلمان یہ اسلام ہے جو لوگوں سے چھپایا گیا ہے یہ بخاری ہے یہ بخاری کا نمبر ہے جو لوگوں سے چھپایا گیا اور لوگ گمراہ ہو گئے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقصی ڈھونڈنا اگر کام ہے تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ یوں بخاری پڑھئے اور سمجھئے آپ نے فرمایا سنو پتہ چل جاندہ سنو انہوں نے کہا جی کیمیں آپ نے جواب دیتا لو جی جواب سنو تو گھل مکایا آپ نے فرمایا بیسترابی لہیتی ہی سرکار دی داڑی شیف ارکت کر دی سی سنو پتہ چل جاندہ سی حضور قرآن پڑھ رہے ہیں ایدائی ایک مطلب ہے حضور دی داڑی بھی لمبی سی تاں ہی ارکت کر دی سی نچے داڑی شیف ارکت کر دی سی تو سنو پتہ چل جاندہ سی خون جناب لو جناب اپنے امام صاحب تے ذرا تجربہ کر کے ویکھ لینا کہ جدو امام صاحب سور فاتح پڑھ رہے ہیں انہیں تانو کی میں پتہ چل سکتا ہے کہ داڑی ہل رہی ہے کیونکہ پھر تائی فرطہ فاصلہ ہے پھر نظرہ سیدہ گاتن ایدہ جواب کوئی مولوی نہیں دے سکتا ہے ایدہ جواب امام اینی نے دیتا تے آلہ حضرت نے دیتا تے کلندر لہوری نے دیتا امام اینی نے امدہ ترکاری دے اندر دیتا وہ کہن لگے انہیں پوچھا جی تانو کی میں پتہ چلتا سی کہ سرکار داڑی ہل رہے ہیں یہ زور دیتا ہے اثر دی نماز دیتا ہے اندر اچھی آواز نلتا پڑے ہی نہیں جانتا تو کہن لگے لینہوں کانو یراکبونہو فی الصلاة وہ صحابہ کہتے ہیں حضرت خباب جمع کا سیگا کہتے ہیں ہم آگے بڑھ کے نماز کے اندر بھی حضور کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتے تھے اسی انگوں کے لئے اس لئے کہ یہ عملے کثیر ہے کہا کیسے ٹوٹتی کسی اور کو دیکھتے تھے تو ٹوٹتی اس کو دیکھتے تھے جس کو خدا دیکھنا ہاں ہوتا ہے اقبال نے پوچھا اقبال دو کی کہنا اقبال کہتا ہے ادائے دیت سراپا نیاز تھی تیری کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری اور نمازیں جو قضا ہوں وہ ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں اور آلہ حضرت نے کی کیا آلہ حضرت نے کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروحیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے مولا علی نے واری تیری نید پر نماز اینج کر کے وار دیکھے اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے معبوب مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے تفیل سڑی آزرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے استاج اگرامین اللہ تعالیٰ صحت اور عفیت اتا فرمائے اور وہ وقت آئے پاکستان دے اندر کیسی بھی نظام مصطفی دیاں باراں بیکھیے ڈٹ کے رہنا ہے شیر بن کے رہنا ہے تے اپنی پہچان یاد رکھنی تاجدار ختم نبوت